بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 85 ڈسکس کریں گے موڈیول 85 ہے about ڈی ایل ایل انٹری پوائنٹس ہم نے دیکھا ہے پریویسلی کہ ونڈوز جو ہے وہ ہر فائل کو as ڈی ایل ایل ٹریٹ کرتی ہے ان فیکٹ جو آپ کی ایکزی فائل بنتی ہے آپ کی جو اپلیکیشن بنتی ہے وہ بھی ڈی ایل ایل ہے اور جو آپ ڈی ایل ایل فائل بنا رہے ہیں وہ بھی ڈی ایل ایل ہے اس کے اندر کئی فنکشنز ہیں جو ایمپورٹ ہو رہے ہیں اور کئی فنکشنز ہیں جو ایکسپورٹ ہو رہے ہیں ایکزی فائل کے جو فنکشنز ہیں وہ بھی ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں ڈی ایل فائل کے فنکشنز تو ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور ڈی ایل فائل کے کچھ فنکشنز جو ہیں ڈی ایل جو ہیں کچھ فنکشنز کو ایمپورٹ بھی کر سکتی ہے کسی دوسری ڈی ایل ایل میں پڑے ہوئے فنکشنز جو ہیں ان کو وہ کال کر سکتی ہے اس کے علاوہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزی فائل کے اندر ایک مین ہوتا ہے وہ اس کا انٹری پائنٹ ہوتا ہے جب بھی آپ اس اپلیکیشن قرآن کرتے ہیں تو ایگزی کیوشن مین سے سٹارٹ کرتی ہے ہمیشہ اسی طرح ڈی ایل ایل کے اندر بھی ڈی ایل ایل کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ اس کے اندر فنکشنز پڑھیں ہو اور آپ ان فنکشنز کو کال کر رہے ہیں ڈی ایل 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 ایک طرح سے دیکھا جائے تو بلکل ایک زی کی طرح ہی ہے اور ڈی ایل ایل کے اندر بھی ایک مین ہے اور وہ مین تب کال ہوتا ہے جب بھی کوئی ڈی ایل ایل کے ساتھ اپلیکیشن جو ہے اٹیچ کرتی ہے تو یہ انٹری پائنٹ آپ سپیسیفائی کر سکتے ہیں ڈی ایل ایل کے اندر لیکن یہ آپشنل ہے یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو انٹری پائنٹ کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ نے کوئی ڈی ایل ایل کے لیے انیشیلائیزیشن کرنی ہے تو وہاں آپ یہ انٹری پائنٹ جو ہے کریئٹ کر دیں گے اس ڈی ایل کے اندر سپیسیفائی کر دیں گے تو جب بھی کوئی اپلیکیشن اس ڈی ایل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے ڈی ایل کو اپن کرتی ہے امپلیسٹلی یا ایکسپلیسٹلی تو وہ انٹری پائنٹ جو ہے وہ ایکزیکیوٹ ہوگا اس کو سپریس بھی کیا جا سکتا ہے آپ چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ انٹری پائنٹ نہ ایکزیکیوٹ ہو لیکن اگر کہیں پہ بھی لنکنگ ہو رہی ہے تو ڈی ایل ایل کا جو انٹری پائنٹ ہے وہ ایکزیکیوٹ ہوگا اور عام طور پر اس انٹری پائنٹ کے اندر سرٹن انیشیلائیزیشن آپریشنز پر فارم ہوں گے اگر آپ امپلیسٹلی لنکنگ کر رہے ہیں تو امپلیسٹلی لنکنگ کی کیس کے اندر جب بھی ڈی ایل ایل کسی پروگرام کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے کسی پروسس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو یہ انٹری پائنٹ ایکزیکیوٹ ہوگا اگر آپ اور جب وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے ڈی ایل ایل تھوڑ دیتی ہے یعنی کہ ایک پروگرام ایکزیکیوٹ ہو جاتا ہے اس کو اب ڈی ایل کی ضرورت نہیں رہتی وہ اس ڈی ایل کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ڈی ایل ایل سے ڈیٹیچ ہو جائے گی امپلیسٹل لنکنگ کی کیس میں اور جب وہ ڈیٹیچ ہو جاتی ہے؟ اگن سب انٹیپوائنٹ کآل ہوتا ہے انٹیپوائنٹ کائل ہوتا ہے انٹیپوائنٹ کارل ہوتا ہے انٹیپوائنٹ کل ہوتا ہے اور آپ پروگرامیتکل ہیں دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے انٹریپوائیٹ ابھی پروگرام پروگرام شکر ہوتی ہے internation� teu اٹیچ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے یا انٹیپوائنٹ Kenya ی ایل ایل پروگرام گر ایل معیخ ریشора coś کو رہا ہے ہے ان کو فری کرنے کے لیے کوڈ ایگزیکیوٹ کریں گے ایکسپلیسٹل لنکنگ کی کیس کے اندر کب ڈیٹیچ ہوتا ہے اٹیچ ہوتا ہے ڈی ایلل جب آپ لوڈ لائبریری کا فنکشن کال کرتے ہیں یا لوڈ لائبریری ای ایکس کا فنکشن کال کرتے ہیں تب آپ کی ڈی ایلل جو ہے اٹیچ ہوتی ہے اور اسی وقت ہی اف کورس یہ انٹری پوائنٹ ایگزیکیوٹ ہوگا اور ڈیٹیچ کب ہوتی ہے ڈی ایلل جب فری لائبریری کال کرتے ہیں فری لائبریری کال کرنے کی صورت میں بھی یہ انٹری پوائنٹ جو ہے ایگزیکیوٹ ہوگا اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ آپ کو ڈی ایلل کا مین ایک آپ کو بتایا ہے کہ اپشنل ہے کوئی ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہیں جب آپ کو ڈی ایلل کا یہ انٹری پوائنٹ ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو اس صورت کے اندر آپ اس کو سپریس کر سکتے ہیں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ انٹری پوائنٹ ایگزیکیوٹ نہ ہو لیکن اس کے لیے پھر اگر آپ ڈائنامک لنکنگ کر رہے ہیں تو ڈائنامک لنکنگ کے اس میں لائبریری ای ایکس کا جو فنکشن ہے وہ آپ کو یہ چیز سپورٹ کرتا ہے کہ آپ انٹری پوائنٹ کی ایگزیکیوشن کو سپریس کر سکیں اس کے علاوہ ایک پروسس ہے پروسس کے اندر کئی ساری ثریڈز رن ہو رہی ہیں ایک پروسس جو ہے ایک ثریڈ رن ہو رہی ہے دوسری ثریڈ رن ہو رہی تھی ایک ثریڈ جب رن ہو رہی ہے اس نے ایک ڈائنامک لنکنگ کیا ہو سکتا ہے دوسری ثریڈ جب رن ہو وہ بھی اسی ڈائنامک لنکنگ کیا رہی تیسری ثریڈ رن ہو وہ بھی اسی ڈائنامک لنکنگ پروسس کے اندر کئی ثریڈز ہیں اور ساری ثریڈز جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈائنامک لنکنگ کے ساتھ اٹیج ہو سکتی ہیں اور پھر افکورس جب بھی ایک ثریڈ اٹیج ہوگی تب بھی یہ انٹری پوائنٹ جو ہے ایکزیکیوشن ہوگا وہاں پہ پھر آپ کو اگین سپریشن کی ضرورت پڑے گی تو انٹری پوائنٹ آپ کیسے دفائن کر سکتے ہیں ڈی ایل میں یہ ہم دیکھتے ہیں اس کوڈ کی مدد سے یہاں پہ ہم نے ایک ڈی ایل ایل کا فنکشن ڈیفائن کیا اس کی ریٹرن ٹائپ بولین ہے اس کے اندر ایک ہینڈل ٹو این انسٹنس پاس کر رہے ہیں ڈی ایل ایل ایک ڈی ورڈ ہے ریزن کے کس وجہ سے یہ کال ہوا اور الپی ریزروڈ یہ ایک ورڈ ہے جس کے ہم آگے مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں ڈی ایل ایل یہ وہ ہینڈل ہے جو کہ آپ کو لوڈ لائیوری کا فنکشن جو ہے ریٹرن کرتا ہے تو جو بھی لوڈ لائیوری نے فنکشن ہینڈل ریٹرن کیا ہے ہینڈل ٹو این انسٹنس وہ یہ ڈی ایل ایل مین کو پاس ہوتا ہے اسی طرح جو ون مین کا فنکشن ہوتا ہے جو ونڈوز کے اندر آپ اپلیکیشن بناتے ہیں اس کو بھی اسی طرح سے ہینڈل ریٹرن ہوتا ہے اپلیکیشن کا الپی ریزیوڈ کی ویلیو اگر نال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جی ایکسپلیسٹ اٹیچمنٹ ہوئی ہے اور اگر نال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جی امپلیسٹ اٹیچمنٹ ہوئی ہے ریزن کی یہ چار ویلیوز ہو سکتی ہیں ڈی ایل ایل پروسس اٹیچ ڈی ایل 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 ا اس میں thread detached value ہوگی اور پھر programmer اس reason کو check کر کے دیکھ سکتا ہے کہ اس نے initialization کرنی ہے یا اس نے جو ہے garbage collection کرنی ہے جو بھی operation perform کرنا ہے وہ اس reason کو دیکھ کے decide کر سکتا یہاں پہ ایک اور ہمیں point سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک اگر آپ dll use کر رہے ہیں تو وہ shared ہے اس کو ایک وقت میں ایک process کئی processes اور کئی threads جو ہیں اس کو use کر رہی ہوں گے تو dll کو کئی ساری calls جا رہی ہیں کئی سارے process جو ہے اس dll کو open کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب بھی کوئی ایک process کو open کرنے کی کوشش کرتا ہے dll main call ہوتا تو dll main اگر اس کے لئے multiple requests آ رہی ہیں multiple processes at a time dll کو open کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ساری requests جو ہیں وہ serialize ہوتی ہیں یعنی کہ وہ concurrently execute نہیں ہوتی وہ ایک کسی schedule کے مطابق پہلے ایک request پوری ہوگی پھر دوسری request پوری ہوگی پھر تیسری request پوری ہوگی جب تک ایک request پوری نہیں ہو جاتی اگلی request جو ہے وہ pending رہے گی and so on تو اس کو کہتے ہیں serialization جتنے بھی dll processes dll main کو execute کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سارے requests جو بھیج رہے ہیں ان کو operating system serialize کرے گا serial pattern کے اندر execute کرے گا serialization جو ہے وہ بڑی critical ہے اگر آپ serialization نہ allow کریں in case of dll تو مختلف قسم کے conflicts ہا سکتے ہیں آپ کو unexpected results میں سکتے ہیں یہ چیز آپ نے operating system میں پڑھی ہوگی جب آپ concurrent programming کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی problems ہوتی ہیں تو serialization اس وجہ سے بڑی critical ہے اس کو enforce کرنا windows کے لیے لازمی ہے dll main کے اندر کیا ہوتا ہے dll main کے اندر initialization ہوتی ہے initial جو بھی operations ہیں ہم نے perform کرنے ہیں جو بھی data structures create کرنے ہیں جو handles وغیرہ آپ کو چاہیئے ہیں ان handles کو initialize کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یا پھر اگر وہ detach ہونے کی صورت میں call ہوئی ہے تو ان کو آپ کو detach کرنا ہوتا ہے یہ initialize operation جو ہے ان کے بیچ میں کسی طرح کی interruption جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیئے اگر interruption ہوگی تو اس سے unexpected result آئیں گے جس کے وجہ سے serialization enforce کی جاتی ہے اور یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ dll main کے اندر کسی قسم کی blocking call نہیں ہونی چاہیئے blocking call کا مطلب ہے جو کہ indefinite period کے لیے block ہو جائے یعنی کہ ایک input output کا ویڈ کر رہی ہے اور جب تک input output complete نہ ہو وہ return نہ کریں ایسا کوئی function ہی call ہونی چاہیئے تو indefinite blocking نہیں ہونی چاہیئے ایسے function call کریں جو اس کے اندر رکھیں جو جلدی سے return کریں blocking functions now اور پھر dll main کے اندر very few exceptions کے اندر آپ ایسا کریں گے کہ کسی اور dll کو call کریں گے عام طور پر dll main کے اندر ایسا نہیں کیا جائے گا پھر اس کے علاوہ dll main کے اندر load library اور load library ex جو ہے اس کو آپ نے کسی صورت نہیں call کرنا ایسا کریں گے تو اس طرح سے اور کئی سارے entry points کھول جاتے ہیں اور پھر وہی serialization جو ہے وہ enforce نہیں کی جا سکتی اور پھر اگر آپ نے کوئی area ہے جہاں پہ part of the code ہے جہاں پہ آپ نے threads کی attaching اور detaching کو disable کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ code critical ہے اور اس critical code کے بیچ میں کوئی اور دوسری thread یا process جو ہے وہ attach now تو اس کے لئے disable thread library calls ہے اس function کو call کر کے آپ جو threads کی attaching یا detaching ہے اس کو disable کر سکتے ہیں اور جب آپ نے واپس چاہتے ہیں کہ پھر سے attach اور detach ہو سکیں تو اس کو again آپ enable کر سکتے ہیں اس code کے execute ہونے کے بعد تو یہ few ایسی چیزیں ہیں جو کہ جب بھی آپ dll main کا function لکھیں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے serialization ہوتی ہے آپ نے blocking functions نہیں use کرنے ہیں آپ نے اور entry points نہیں کھولنے ہیں اور آپ نے جو thread اگر کوئی ایسا function ہے critical code ہے تو اس کو آپ نے thread کو detach 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 disable کر کے اس code کو execute کرنا ہے موسیقی آپ